السلام علیکم کراچی میں دل دہلا دینے والے واقعے نے خوف و حیراز پیلا دیا شوہر کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کرنے والی بیوی ساتھیوں سمیت گرفتار کیا آپ حالات حاضرہ سے آگائی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خبر کے پیچھے چپے اصل حقائق جاننا چاہتے ہیں؟ تو ابھی سبسکرائب کیجئے جلویل پاکستان کو اور ساتھی گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی میں بیٹی کے رشتے کے تنازے پر شوہر کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کرنے والی بیوی بیٹی اور بائی کو گرفتار کر لیا گیا لیاری کالا کورٹ میں تین روز قبل گھر سے ساٹھ سالہ اسلم کی لاش ملی تھی پولیس نے بتایا کہ گرفتار ملزمان میں مقتول اسلم کی دوسری بیوی سیما بیٹی امبر اور سالہ فیصل شامل ہیں ملزمان نے مقتول اسلم کو پہلے تیزدار آلے سے بے دردی سے قتل کیا اور پھر ملزمان نے لاش کے ٹکڑے کر دیئے پولیس کا کہنا تھا کہ مقتول کے جسم کے ٹکڑے قاتل بیوی نے تیزاب میں جلا کر ختم کرنے کی کوشش کی حکام نے مزید بتایا کہ ملزمہ سیما سے مقتول اسلم کی دوسری شادی تھی جس سے تین بیٹیاں ہیں پہلی بیوی سے اسلم کے گیارہ بچے ہیں جو کہ پرانا گولیمار میں رہائش پذیر ہیں ملزمہ سیما اور مقتول اسلم کے بیٹی کے رشتے پر جگڑا چل رہا تھا